بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم میرے پیارے بہنوں بھائیوں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک آپ کے تمام پریشانی دو تکلیفوں کو قتم کر دے اللہ پاک آپ کے تمام صغیرہ قبیرہ گناہوں کو معاف کر دے آج جو میں آپ کے ساتھ عمل پیش کرنے جا رہی ہوں بہت ہی نایاب اور بہت ہی بلند اور بالا عمل ہے آپ کو میں نے اس لیے مجھے سب بھائیوں نے کہا کہ آپ ہی ایسا ٹھیک کرتا ہے جو ہم خود پر کرسے کہ دیکھیں میری بات سنیں آپ بچوں پر کرو ٹھیک ہے جب آپ اس میں کامیاب ہو گئے بچوں کو کرنے میں کامیاب ہو گئے تو سمجھ میں آپ کی نکل پڑی یعنی کہ آپ ایک عمل بن گئے ایک دفعہ جو انسان حاضرات مکلین کروا لیتا ہے تو سمجھو وہ عمل بن گیا عمل بن گیا اور پھر اگر آپ تسخیرات مکلین کی عمل کرو گے تو فوراں کامیاب ہو جاؤ گے اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ نے علم کی دنیا میں عمل کی دنیا میں یا مکلین کی دنیا میں یا پھر عامل کی دنیا میں اگر قدم رکھا ہے تو یقین مانے کہ اگر جس وقت آپ نے بچے بھی حاضری کروالی تو سمجھیں آپ کامیاب ہو گئے نمبر ایک نمبر دو پھر آپ مکمل عامل بن گئے نمبر تین آپ کو پھر تسخیری جو عمل ہے بہت آسان ہو جائے گا اور آپ کو مشکلیں بھی نہیں ترپیش ہوں گی کیونکہ مکلین آپ کے پاس ہوں گے آپ ان سے مکمل طریقے سے گائیڈ لے سکتے ہو ان سے پوچھ سکتے ہو وہ آپ کو اتنے زبردست اور اتنے نایاب ہزار مطلعوں کے بتاتے ہیں میں نے جو ہمارے کتنے سارے عمل جو ہے ہم نے خود نہیں بنائی ہوتے یا توبہ ناؤس بیلہ ہم خود ان کو نہیں لکھتے لیکن یہ ایسے نایاب عمل ہیں جو بزرگان دین جو لوگ تھے انہوں نے چلے کیے اور پھر یہ ان کو اتنے نایاب عمل ملے اور جب مقلین حاصر ہوئے یا کوئی پرین حاصر ہوئی یا پھر اور مخلوق حاصر ہوئے تو پھر ان سے یہ علم لکھوائے گے اور ان کی جو ہے ذکات ادا کر کر پھر ان کو قابو کیا گیا تو آپ پہلے حاضرات کرنا سیکھیں تاکہ آپ لوگوں کے لئے بہت اسانی ہو اسی لئے جو میں نے مقلین کی تسخیروں کے عمل بیجے وہ بھی بہت نایاب ہیں لیکن جو خاصرات کا ہے اس میں ڈرخوپ نہیں ہے اس میں آپ صرف اس کا جو ہے اجازت کا طریقہ اختیار کرو اور پرحیز جمالی پرحیز جمالی ہر عمل میں اختیار کرو تو پھر لا جواب ہے اپنے اوپر بھی کر سکتے ہو اب جو میں آپ کا عمل بتانی جارے ہی ہوں بہت نایاب ہیں آپ نے یہ میں جو نقش آپ کو دکھا رہی ہوں یہ تین طرح کا نقش ہے ٹھیک ہے یہ تین نقش ہوں گے ایک نقش عدادی ہوگا ایک نقش عربی ہوگا اور ایک نقش جس پر آپ مقلین کی حاصری کرواؤگے ٹھیک ہے تو یہ آپ نے تیار کر لینا ہے پہلے آپ تینوں نقشوں کو تیار کروگے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے صبح دس بجے کا ٹائم ہوگا بچے کو اب اٹھا لیجئے گا بچہ نبالے ہو بچے کے خاتھ میں جو ایک جو نقش ہے وہ پکڑوانا ہے کون سے والا عدادی پہلے پکڑوائیں اور پھر عربی پکڑوائیں ٹھیک ہے اور سورہ اخلاص اکیس اکیس بار پڑھ کر بچے کے پر دم کریں اور جو سیاہ دائرے والا خانہ جو انسا نقش ہے وہ آپ نے بچے کو اس دائرے میں دیکھنے کیلئے کہنا ہے سب سے پہلے آپ جادوی سیاہی تیار کرو جادوی سیاہی کے بعد آپ اس دائرے میں بچے کو دیکھنے کو کہو جب حاضرہ شروع ہو جائے تو سوال جواب کرو پہلے آپ جو ہے اس سے عدادی نمبر نمبر لکھیں پہلے عدادی نمبر کا جو ہے لکھ کر اس کے ہاتھ میں پکڑائیں اور پھر اگر حاضری نہیں ہوتی تو پھر عربی نمبر لکھ کر آپ اس کے حاضرات کروانے کے لئے اس کے ہاتھ میں پکڑائیں تو جیسے ہی مقلین کی حاضری وہ عدد سے اسلام کریں اور جو آپ کا مسئلہ ہے وہ آپ ان سے پوچھیں اور سب سے بلند جو عامل ہوتا ہے جب وہ مقلین کی حاضری کرواتا ہے تو سمجھو وہ عامل بن گیا اور جب وہ ایک مقل کو تسخیر کر لیتا ہے تو سمجھو اس کی پوری دنیا یا پوری جو محلت تھی وہ مقمل ہو گئی پھر وہ جتنے بھی مقلین کی تسخیر کی عمل کرے گا انشاءاللہ کامیابی ہی کامیابی ہوگی جس طرح ہم بتاتے ہیں اس طریقے کو اختیار کرتے ہوئے اگر آپ عمل کو کریں گے انشاءاللہ سروح کامیاب ہوں گے نمبر تھی آپ پرحیز صرف جمالی کریں جب آپ بچے کے پر بھی حاضری کرتے ہو تو پرحیز جمالی کا اختیار کریں جو جلالی ہے وہ پرحیز نہ کریں اور جو زکاعت کا یعنی جو اجازت کا طریقہ اختیار بتایا گیا ہے وہی طریقہ آپ اختیار کرو گے جو ویڈیو کی شروع میں بتا دیا گیا اسی کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں اپنا بہت سے تا خیال دکھئے گا دھوا میں یاد رکھئے گا اللہ پاکاپو کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اجازت دیں اپنا خیال دکھئے گا دھوا میں یاد رکھئے گا احمان الرحیم قل مو اللہ احد اللہ صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہو کفواً احد تیارے سسکرائبے اور تیارے بہنوں بھائیوں اگل آپ مدرسے کے لیے کچھ مدد کرنا چاہتے ہو یا محسوم بچوں کی مدد کرنا چاہتے ہو تو اپنے اتیار اور صدقوں خیرات اس ایمیل پر آپ یاد رکھتے ہو کے ہمیں پرید سکتے ہیں ایک حدیث پر میں ہے جو اللہ پاک نے فرمایا کہ کون ہے مجھے جو قرص کے اور اس قرص کے پدلے مجھ سے بھر بھر کے جھو لیا لے کہ تم گمدن کے دانے کے نہیں دیکھتے کہ تم ایک دانہ گمدن کا ہوگاتے ہو اور اس سے بھر بھر ایک دانے کے بدلے بالیوں لیتے ہو بالیے یعنی کہ کبھی آپ نے گمدن کے دانے کو دیکھا ہوگا کہ آپ ایک دانہ گمدن کا زمین میں لیتے ہو تو اس کے بدلے کتنا بڑا پوڑا اللہ پر گمدن کا دار فرماتے ہیں تو اس طرح یہ اللہ پاک قرص کے مارے کی مدد کرتے ہیں اگر کوئی صدرسے کے لیے یا نصر کو بے سہارا بچوں کے لیے مدد کرنا چاہتے ہیں تو اسی میں پر رابطہ کریں اجازت دیں نبوزدہ شادقی یہ چھوٹا سا پیغان ہے جو آپ کے لئے ہے اللہ حافظ آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو مل سکے عوض باللہ ہم معذرت ہوں ہیں کہ اگر ہماری ویڈیو سے کسی فرقی مسئلہ یا مذہب کے ماننے والوں کی دلازاری ہوتی ہو ہماری ویڈیو کا سلسلہ اور اس کا مقصد صرف و صرف دکھی اور پریشان اور بے سہارا لوگوں کی رہنمائی کرنا ہے اور نہ کہ کسی اور مذہب کو تکلیف مجھانا اور جتنی بھی امیلیات ہیں قرآن پاک سے اور اللہ کے ذکرات چلیے گئے ہیں ان کی عصد کرنا آپ لوگوں کا فرض ہے اور شرائط منبر ایک میں عمل شروع کرنے سے پہلے عمل کی ذکار یعنی کہ عمل اجازت کا طریقہ لازم ہے عمل کی اجازت کا طریقہ یہ ہے کہ کسی گریہ کو تین دین تک آپ ایک وقت کا کھانا کھلائیں گے یا کسی ملزید کی تعمیری میں یا مدرسے میں دس کلو گندن کی قیمت کے غرابر کچھ رقم صدقہ کریں گے اور یا چھے کلو چینی اشراط کو دال کر اجازت کا طریقہ اختیار کیا جا سکتا ہے شرائط نمبر دو میں سب سے پہلے اگر جس ام نے بتایا گیا ہو کہ نو چندی جمعیرات کا جو ہے طریقہ اختیار کرنا ہے یا عمل کو نو چندی جمعیرات کو شروع کرنا ہے تو آپ نو چندی جمعیرات کو ہی شروع کریں گے جس نے نہ بتایا گیا ہو یا کہا گیا ہو کہ کسی بھی دن شروع کر لیں تو آپ کسی بھی دن عمل کا جو طریقہ ہے شروع کر سکتے ہیں عمل کو ایک جس طریقے سے آپ کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے یہ بتایا جاتا ہے آپ اس میں ردو بدر نہیں کر سکتے فاضح رہے اسلامی مہینوں کی پہلی تاریخوں کے بعد یعنی کی پہلی تاریخوں کی تین تاریخوں کے بعد جو پہلی جمعیرات آتی ہیں اس کو نو چندی جمعیرات کہتے ہیں اگر پہلی تاریخوں میں ایک دو تین تاریخوں میں جمعیرات آتی ہیں تو وہ جمعیرات نو چندی جمعیرات نہیں کھلائے گی وہ عام جمعیرات کہنائے گی بلکہ اس کے بعد جو جمعیرات آئے گی چاہے وہ چار دن بعد آئے پان دن بعد آئے تو وہ نو چندی جمعیرات کہنائے گی یہ آپ کو فاضح کرنے کے لیے تفصیل سے بتا دیا گیا ہے اس میں کسی قسم کی غلطی کی کنجائش نہ ہو عمل کی شرائع اس عمل میں جلالی اور جمالی پرہیز آپ لازم کریں گے جس میں آپ کو بتا دیا گیا ہو جس میں آپ کو جمالی کہا جائے جمالی کریں جس میں جلالی کہا گیا ہو جلالی کریں جمالی جمالی اور جلالی پرہیز کی جو ویڈیوز ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کر جی گئی ہیں آپ ہمارے چینل پر جائیں اور ویڈیو کو وہاں سے سن سکتے ہیں نکمل پرہیز اور شرائع وہاں پر پوست کر دیئے گئے ہیں ایسے بھی سکرین پر چلا دیئے گئے ہیں پرہیز جو جلالی ہے اور جمالی ہے اس میں گوشت بچلی انڈا دودھ دہی لسن پیاز یہ چیزیں آپ نہیں کھا سکتے اور جو پرہیز جمالی ہے وہ بہت بڑا پرہیز ہے گوشت انڈا بچلی دودھ دہی لسن پیاز اور سرکہ میوہ پھل ہر کسم کا نشہ ہم دستری کرنا سرکے بار پھٹوانا موزے غیرہ بستر پر کسی غیر تک ہونا جانور کی خال سے بنی ہوئی کسی چیز کا استعمال کرنا جسم کا جسم پر چھونا دودھ سے بنی ہوئی کسی چیز کا استعمال نہ کرنا پرہیز جلالی میں آتا ہے ان سب چیزوں سے آپ پرہیز کریں گے کھانے میں صرف اور صرف آپ نمک پانی ابلی ہوئے چاول یا قدو صرف کھا سکتے ہیں یہ تھلوں یا پھلوں کے علاوہ آپ تھوڑا سا کیلہ کھا سکتے ہیں تھوڑا ایک آدھا سیپ کھا سکتے ہیں اس سے زیادہ آپ کوئی چیز بھی نہیں کھا سکتے ہیں پتہ والی سبزی میں سے صرف اور صرف وہ سبزی کھا سکتے ہیں جو ہم آپ کو عمل میں بتائیں گے لیکن اگر عمل میں کوئی ایسی سبزی کا ذکر نہیں کیا گیا تو آپ نہیں کھائیں گے صرف پانی اور نمک اور جو چیزوں کا استعمال کہا گیا ہے وہ آپ کھائیں گے پرہیز جمالی میں صرف آپ جو کیاٹے کی روٹی یا پیز زیتون کے دل کو استعمال کر سکتے ہیں اور نمک آپ استعمال کر سکتے ہیں اور پانی کا استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں کریں گے کیونکہ تسکیر کی عملیات میں اس قسم کا جو پرہیز کرنا لازم ہوتا ہے اب عمل کو مکمل یقین کامل کے ساتھ کریں دل میں کوئی ایسا شک نہ رہے کہ عمل میں کوئی خرابی ہے یا عمل بے فیض ہے واضح ہے عمل کی کامیابی کا انصار عامل کے یقین پر ہوتا ہے جتنا آپ کا یقین مضبوط ہوگا اتنا ہی عمل مضبوط ہوگا عمل میں کامیابی ہوگی اور ناکامی کا امکان کم ہوگا یہ سب شرائط آپ کو سمجھ لینے چاہیے عمل میں جس میں آپ کو حسار کہا جائے حسار کریں جس میں آپ کو حسار نہ کہا جائے اس میں حسار نہ کریں اگر آپ جس عمل میں حسار کہا گیا ہے اگر آپ حسار نہیں کرتے تو ریجل کا نقصان ہوتا ہے سجد کا خطرہ ہوتا ہے ان چیزوں سے در ہے سجد کی دعا رجالِ غیب کی دعا اور ستاروں کو سلام اور جو طریقہ تیار کیا گیا ہے وہ آپ کو ساتھ پیش کر دیا گیا ہے پروہ ڈسکرپشن میں تمام ویڈیو کی لنکس ہیں وہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں وہاں سے آپ تمام رجل کی دعا ویرہ بھی سن سکتے ہیں حسار کے لئے ایک بار سورہ فاتحہ آیت الکرسی اور تین بار چارکول پڑھ کر کسی چاکو یا خنجر سے آپ دائرہ کھینچے اور اسے حسار کہتے ہیں یہ حسار ایک مضبوط کھیلہ ہوتا ہے اور آپ کی افاظت کیلئے ہوتا ہے جس میں حسار کا کوئی اور طریقہ بتایا گیا ہو اور وہی اختیار کریں گے عمل کا ذکر کسی سے بھی نہ کریں سب سے پہلے عملیات کے دنیا میں راست رکھنا سب سے پہلا عمل ہوتا ہے یعنی کہ اگر کوئی مسئلہ آپ کو درپیش آتا ہے تو صرف مرشد اپنے جو مرید ہیں اپنے مرشد سے ہی اپنی کوئی بات ہو وہ بتا سکتا ہے اور کسی کو بھی نہیں بتا سکتا عمل مکمل رازداری سے کریں اگر آپ راز کو افاظت کریں گے یا بتائیں گے لوگوں کو عمل میں کبھی بھی نہیں ہوگی اپنا قریب دوست بہنہ دشتے راست بھائی ماں بھائی کسی کو بھی اپنی عمل کا نہ بتائے اور نہ ان سے ذکر کریں ورنہ آپ کے ہاتھ میں کبھی بھی کچھ نہیں آئے گا عمل کون لوگ نہیں کر سکتے عمل کے دوران ہر قسم کا نشہ آپ کو چھوڑنا ہوگا واضح رہے سیگریٹ پان ساریہ کتکہ ہیرون چرس افیوم شراب ہر قسم کی کوڑن سارٹن آپ تمام چیزیں سے پرہید کریں عمل کے دوران جو لوگ نشہ کرتے ہیں یا وہ سیگریٹ ویرہ پیتے ہیں تو وہ سب سے پہلے تین مہینے تک اس چیز سے پریز کریں گے اور پھر عمل کو شروع کریں عمل کی اجازت اس عمل کی اجازت ہر کسی کو مل چکی ہے طریقہ بتا دیا ہیا ہے اگر آپ جائز مقصد کے لئے عمل کرنا چاہتے ہیں تو یہ عمل ضرور کریں اگر آپ مقصد کے لئے عمل کرنا چاہتے ہیں تو نقصان کی حق آپ ہوں گے درستے والے آپ کی مدد نہیں کریں گے اجازت میں اپنا اقزان رکھئے گا آئیے آپ عمل کی طرف چلتے ہیں اللہ حافظ اور آپ یہ ویڈیو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارا چنل سبسکرائب کریں تاکہ ہمارے تمام نئی آنے والے ویڈیوز آپ بہت سانی دیکھ سکیں شکریہ